دوستو اس کیلن پر جو میرے پاس آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہو جاتا ہے ایک فراتا فین جو کہ دو لیٹ میں ہوتا ہے اور آج اس فین کو سپر سپیٹ میں کیسے ریوائنڈ کیا جاتا ہے یہ ہم جانیں گے یعنی یہ فین بہتی سپر سپیٹ میں اور بہتی زیادہ ہائی سپیٹ میں گھومنے والا ہے کونسی window data سے ہائی سپیٹ میں گھومنے والا ہے یہ ہم جانے والے ہیں اور اس window data سے یہ فین بن جائے گا سپیٹ کا باپ تو دیکھیں یہ دو بلیڈ فرادہ فرین کی موٹر ہو جاتی ہے جو کی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جل چکی ہے تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں اس کی بیسک انفارمیشن تو یہ دیکھیں اس کی کور کی جو موٹر ہو جاتی ہے پون انچ اور اس کی آئیڈ ہو جاتی ہے دو تین سود اور اوڈی ہو جاتی ہے سوچ چار انچ تو دیکھیں یہ اس کی بیوڈی ہوتی ہے جو کی سٹینڈ میں لگی ہوئی ہوتی ہے اور اسٹیٹر یعنی موٹر اس میں یہی پر لگا ہوا ہوتا ہے تو اب دیکھیں یہ کیونکہ ایلومنیم میں بندی ہوئی ہے اس لئے یہ خراب ہو چکی ہے تو دیکھیں میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے اور کٹ کر لینے کے بعد اس کی سبی کوئل کو باہر نکال لیا ہے اور یہ چوبیس سلاٹ کا اسٹیٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے اور دیکھیں یہاں پر اس کی یہ کوئل ہو جاتی ہے جو کہ میں نے کٹنگ کر لینے کے بعد باہر نکال لیا ہے اور یہ کوئل بھی اس کی میں نے کاؤنٹ کر لیا ہے جو کہ میرے حساب سے یہ وائنڈین ڈاٹا سپیڈ والی نہیں ہے تو اس ویڈیو میں اس کو ایک سپیشل والی وائنڈین ڈاٹا سے ریوائنڈ کریں گے اور یہ فین بہت زیادہ ہائی سپیڈ میں گھومنے والا ہے تو بلکل بھی ویڈیو کو اسکپ نہ کریں اور لاشٹ تک دیکھیں کیونکہ اس میں بہت ہی سمجھانے والی باتیں بتائے جائیں گے تو دیکھیں سب سے پہلے فرما سیٹ کر جائے گا جو کہ 31 گولائے میں فرما سیٹ کر کے یہ دو کوئل بنایا جائیں گے جس میں ہر کوئل میں 240 ٹن 31 نمبر کوپر وائر سے ڈالی جائیں گے یہاں پر آپ اس کو ایلومنیا وائر سے بھی ریوائنڈ کر سکتے ہیں اس سے بھی اس پیڈ میں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا تو چلیے یہاں دو کوئل بنانے کے بعد میں نے فرما اتار دیا ہے اور یہ دونوں کوئل نکال لیا ہے تو چلیے ایک کوئل کو سب سے پہلے کسی بھی ایک سلوٹ میں ڈالنا ہوتا ہے یہاں دیکھیں اس کو ایک سلوٹ میں کسی بھی ایک سلوٹ میں ڈالتاکتے ہیں یہ ضرور نہیں کہ کہیں سے ہی اس کو شروع کیا جائے تو دیکھیں ایک طرف اس کوئل کو اس طرح سے ڈال لیا ہے اب بیچ میں اس کے چھ سلوٹ خالی چھوڑیں گے اور چھ سلوٹ خالی چھوڑنے کے بعد جو اگلے والی خالی سلوٹ ہے اس میں کوئل کا دوسرا سرہ ڈالیں گے تو یہ اس کی پچ بن جائے گی ایک سے آٹھ یعنی جب بیچ میں چھے کوئل خالی چھوڑیں گے اور دونوں طرف کوئل کو ڈالیں گے تو ایک ایک سلوٹ کوئل گھیل لے گی جسی کی وجہ سے یہ ایک سے آٹھ کی پچ بن جائے گی اب کوئل کو دوبارہ سے فولڈ کریں گے اور اس سے اوپر والے جو خالی سلوٹ پڑی ہے دھیان رہے نیچے والی نہیں اس کے اوپر یعنی جہاں پہ ہم نے یہ کوئل ڈالی ہے ٹھیک اس کے اوپر والی جو خالی سلوٹ پڑی ہوئی ہے اس میں کوئل کو ڈالا جائے گا تو یہ اس کی پچ بن جائے گی ایک سے دس یعنی اب یہاں پر اس کے جو بیچ میں کٹے کٹے کھانے ہیں یعنی سلوٹ ہے وہ دس بن جائے گی اب جتنی بھی کوئل ہے اس کو پورا فولڈ کریں گے اور پورا فولڈ کر لینے کے بعد جہاں پر ہم نے یہ والی کوئل کا سیرہ ڈالا تھا ٹھیک اس کے اوپر جو خالی سلوٹ پڑی ہے اس میں کوئل کو ڈالیں گے تو یہ اس کی پچ بن جائے گی ایک سے بارہ یعنی اب اس کے بیچ میں دس سلوٹ خالی چھوڑی جائیں گی دیکھیں ایک کوئل اس کی کمپلیٹ سٹال ہو چکی ہے اور یہ اس کا انر ہو جاتا ہے اور یہ والا اس کا آوٹر ہو جاتا ہے جو کی دوسری والی کوئل سے جڑا ہوا ہے اور یہ اب یہاں پر اس تیسری والے اس کوئل کے برابر سے تیسرے والے خانے میں جائے گی اب کیونکہ یہ دائیں ہاتھ پر اس کا آوٹر نکلا ہے تو اس کا انر دائیں ہاتھ پر جائے گا اور آوٹر بائیں ہاتھ پر نکلے گا چلیے دوسری کوئل کو اٹھا لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سمجھیں گے کہ یہاں پر اس کا انر اور آوٹر کہاں پر نکلا ہے اب یہاں پر اسے بھی اٹھیں کسی طرح سے اس کے بیچ میں بھی چھ سلوٹ خالی چھوڑیں گے اور کوئل کو ڈالیں گے اور اس کے بعد اس سے اوپر والی سلوٹ جو خالی پڑی ہوئی ہے اس میں کوئل کو دوسرا راؤنڈ دیں گے دونوں طرف سے اور یہاں پر بھی ہم پی وی سی کا ٹوڑا لگا دیں گے یعنی ہر سلوٹ میں کوئل صرف ایک ہی بار آئے گی نہ کی دوبارہ جتنے بھی ہم کوئل کے راؤنڈ دیں گے ہر کوئل میں ہر سلوٹ میں صرف ایک ایک ہی راؤنڈ کوئل کا آئے گا کسی بھی سلوٹ میں کوئل دوبارہ نہیں آئے گی تو یہ دیکھیں تیسرا والا راؤنڈ دیں گے اور اب یہ جو راؤنڈ ہے یہ کوئل کے یعنی پہلی والی جو کوئل ہم نے ڈالی ہے اس کے ٹھیک برابر میں آ جائے گا دونوں طرف سے ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی اب یہ دونوں کوئل ایک دوسرے کے برابر میں ہو جائیں گے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے یہ دونوں کوئل ایک دوسرے کے برابر میں آ چکی ہیں اور یہ دونوں لیڈیں اب یعنی جو اس کی دو لوپیں نکل کر آئی ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ گئی ہیں اب یہ دیکھیں یہ اس کا انر ہے اور اس طرح سے یہ گھومتی ہوئی جائے گی اور یہ گھومنے کے بعد یہاں سے اس کا آؤٹر نکلا اور یہ آؤٹر یہاں سے گیا اور ادھر کو انر بنا اور انر بننے کے بعد اب یہ بائے ہاتھ پہ نکل کر آیا ہے تو اس طرح سے یہ کوئل اس کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے چلیے میں اس کو بانھائی کر لیتا ہوں یعنی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں دونوں طرف سے کوئل کو بانھ دیا جاتا ہے ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی اور ٹھیکی اسی طرح سے نیچے سے بھی دونوں طرف سے اس کو بانھ دیا جاتا ہے جس سے کی کوئل ایک ہی جگہ سیٹ ہو جائے گی اور جب ہم اگلا والا سرکیٹ یعنی اوپر والا سرکیٹ بنائیں گے یا کوئل ڈالیں گے تو وہاں میں کسی طرح ہی کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو یہ دیکھیں دونوں کوئل کے اس کی جو لوپیں ہیں وہ آپ نے سامنے نکل چکے ہیں تو چلیے اب بارے آ جاتی ہے اس میں کوٹن ٹیپ لگا لینے کی تو یہاں دیکھیں اس میں دونوں طرف سے کوٹن ٹیپ لگا لیا گیا ہے نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی اب یہاں جب ہم اوپر والی کوئل ڈالیں گے تو یہاں سے ڈالیں گے یعنی یہ دونوں کوئل اس کے بیچ میں آنے والی ہیں چلیے پہلے کوئل بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ڈالیں گے تو یہاں دیکھیں دو کوئل بنا لیے ہیں جس میں ہر کوئل میں دو سو تیس ٹنڈ ڈالی گئی ہیں اور اس میں بتیس نمبر کوپر وائر یوز کیا گیا ہے آپ چاہے تو اس کو الومین سے بھی سیم ڈاٹا ڈال سکتے ہیں جس سے کی سپیڈ میں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا تو دیکھیں یہاں ان دونوں کوئل کے بیچ میں اس کوئل کو ڈالا جاتا ہے ٹھیک اس طرح سے جو کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد دوسرا والا کوئل کا ٹنڈ لے گئے اور اس سے اگلے والی جو خالی سلوٹ پڑے ہیں اس میں ڈال جائیں گے ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی اب دیکھیں دونوں طرف سے یہ ڈل چکا ہے تیسرا راؤنڈ لیں گے اور اس کے اوپر جو خالی سلوٹ پڑی ہوئی ہے ٹھیک دونوں طرف سے اس میں کوئل کو ڈال دیں گے اور ساتھ ساتھ ہی اس میں پی و سی کا ٹکڑا بھی لگاتے جائیں گے اور کوئل کو لگ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ایک کوئل اس کی کمپلیٹ اسٹال ہو چکی ہے اب بچ جاتی ہے یہ والی کوئل تو دیکھیں اس کو بھی اٹھا لیتے ہیں اور جہاں پر نیچے دو کوئل ایک جگہ لگی ہوئی ہیں ٹھیک اس کے بیچ میں یہاں پر اس کوئل کو ڈالیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اب کوئل کا ایک راؤنڈ آ چکا ہے اب کوئل کو دوسرا راؤنڈ دیں گے اور ٹھیک اس کے جو اوپر خالی سلوٹ پڑی ہوئی ہے اس میں یہاں پر ڈال دیں گے دوسرا راؤنڈ آ چکا ہے اب ٹھیک اسی طرح سے جتنا بھی کوئل ہے اس کو پورا فولڈ کر لیں گے اور پورا فولڈ کر لینے کے بعد اب صرف دونوں طرف ایک ایک ہی سلوٹ خالی پڑی ہوئی ہے ان دونوں میں اس کوئل کو ادھر سے بھی ڈال دیں گے اور ادھر سے بھی تو یہ دونوں طرف سے کمپلیٹ ہو جاتی ہے اب یہاں پر ایک بھی سلوٹ خالی نہیں بچی ہے یعنی کی 24 کی 24 سلوٹ اس میں اب بھر چکی ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر اس طرح سے یہ کچھ اس طرح سے اب یہاں پر اس میں چار لوپ بن جاتی ہیں دو نیچے والے سرکٹ کی اور دو اوپر والے سرکٹ کی تو یہاں ہم زیرو نمبر کی یا آپ ایک نمبر کی اس کو سلیپ بھی کر سکتے ہیں وہ یہاں پر اس میں جو اس کی لوپیں ہیں ان میں اس طرح سے چاہ دیتے ہیں اور اس کو اندر کی اور کر دیتے ہیں جس سے کی یہ وائر جلدے سے ٹوٹنے نہ پائے یہ دیکھیں اب یہاں پر چار لوپ ہو چکی ہے جو کی دو سٹارٹنگ کی ہے اور دو رننگ کی تو یہاں دیکھیں اس کو میں نے سلائی کر لی ہے نیچے سے اب باری آ جاتی ہے اس کو بیک سائٹ کی طرف سے سلنے کی یہ ہو جاتا ہے اس کا فرنٹ سائٹ جو آگے کیوں لگا ہوا ہوتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے اس کا بیک سائٹ جو پیچھے کیوں لگا ہوا ہوتا ہے تو دیکھیں اس میں کچھ اس طرح سے دو ٹوگڑے لینے ہوتے ہیں ریڈ کلر کا اور یلو کلر کا اس کی دونوں سرکٹ کے الگ الگ وائر سے بنا دیں گے یعنی نیچے والا ایک کلر سے اور اوپر والا دوسرے کلر سے تو چلیے میں اس کو چاروں لپوں کو اس کی لیڈے بنا لیتا ہوں اور اچھے سے سلائی کر لیتا ہوں یہاں دیکھیں کچھ اس طرح سے اس کی سلائی ہو چکی ہے اب یہاں پر چار لیڈے اس کی نکل کر آ چکی ہیں دو ریڈ کلر کی اور دو یلو کلر کی اور یہ اچھے سے سلائی اس کی ہو چکی ہے اب بالے آ جاتی ہے اس کو باڈی کے اندر فٹ کر لینے کی تو چلیے اس کو باڈی کے اندر بھی فٹ کر لیتا ہے یہ ہو جاتی ہے اس کی باڈی تو یہاں پر اس کو اسٹیٹر کو یہاں رکھنے کے بعد اسے اندر کی اور سیٹ کیا جاتا ہے کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ یہاں پر سیٹ ہو چکا ہے اور اس میں چار لگ ہوتے ہیں وہاں پر یہ لوگ میں فٹ ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں یہ اس کا ہو جاتا ہے روٹر جو کی اس کو اس طرح سے اندر کی اور سیٹ کیا جاتا ہے اب اس کے بعد یہاں آپ دیکھیں یہ دونوں سینٹر اس کے مل چکی ہیں اس کی سٹیٹر کا بھی اور روٹر کا بھی اگر یہ اوپر نیچے ہوتا ہے تو اس کی سپیٹ پر بھی فرق پڑ جاتا ہے اور فین گرم بھی چلنے لگتا ہے اس کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے کہ یہ دونوں سینٹر ایک یلو کلر کا اور ایک ریڈ کلر کا اس پر ہمارا سپلائی کا ایک وائر آئے گا اور جو دو وائر بچے ہوئے ہیں یہ کیپسیٹر پر چلے گئے ہیں کیپسیٹر آپ اس میں سواتین ایمیف ڈی سے چار ایمیف ڈی تک یوں کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اب یہاں پر ایک سپلائی ہم اس کامن پر دینے والے ہیں اور ایک سپلائی کا وائر اس ریڈ کلر کے وائر پر دیں گے جو کی کیپسٹیٹر کے ساتھ لگا ہوا ہے یعنی یہاں پر ان دونوں وائر پر ہم سپلائی دینے والے ہیں تو اس سے اس کے راؤنڈ سیدھے آ جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ افسیٹ ہو چکا ہے اور یہاں پر یہ میں نے سپلائی کے دونوں وائر یہاں پر لگا لیا ہے ایک اس کومن پر یہ دیکھیں یہاں پر اور ایک اس ریڈ والے وائر پر جو کی کیپسٹیٹر کے ساتھ جڑا ہوا ہے یلو کلر کا وائر جو کی کیپسٹیٹر پر لگا ہوا ہے اس پر اب ہم دوسرا وائر نہیں لگائیں گے تو چلیے آپ پلاغ اپنا بورڈ میں لگا لیتے ہیں اور اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی سپیڈ کتنی آگئی ہے تو یہاں دیکھیں اب یہ کارٹن ٹیپ لگنے کے بعد بھی اتنی تیز چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ یہ اس کا پتا ہی نہیں چل رہا ہے کہ یہ گھوم رہا ہے یا نہیں اگر بینا کارٹن ٹیپ کرنا اس کو دکھا تھا تو یہ بلکل بھی چلتا ہوا دکھائی نہیں دے سکتا تھا اس لئے کارٹن ٹیپ پر لگایا ہے تو چلیے اب میں یہاں اس کی باڈی بھی لگا لیتا ہوں اور بوڑے لگا لینے کے بعد یہاں پر اس کا جو پلاغ ہے وہ لگا لیتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے اس کو سیریز میں دیکھ لیتے ہیں تو ہمارا بلوی گلو کر جاتا ہے اب یہاں اس کو ڈائرک کرنے پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سپر سپیڈ اس کی آ چکی ہے یعنی اس کی پنکھڑیاں بھی چلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہیں تو اس ویڈیو میں ہم نے دو بلیڈ فراتا فین کو سپر سپیڈ میں یعنی بہت زیادہ سپیڈ میں کس طرح سے ریوائن کرتے ہیں اور وہ کون سی ڈائٹا ہوتی ہے جس کو کسی بھی فراتا فین کو بہت زیادہ ہائی سپیڈ میں گھمایا جا سکتا ہے یہ ہم نے جان لیا ہے تو ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن دبائیں اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو چلیے ملتے ہیں جلدی اگلی ویڈیو میں تک تک خدا حافظ